آپ دیکھ رہے ہیں نولیج انٹرٹینمر یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسمان جبیت بہت سے دوستوں نے کہا کہ اسمان بھائی کافی تلوں سے آپ نہیں آرہے تو عمران بھائی نے کہا کہ آج کا شوٹ آپ کریں گے دیکھیں عمران آجے ہی ہمیں آجے مقصد ہے آپ تک انفرمیشن پہنچانا تو کوئی نہیں یہ میرا سٹوڈنٹ ہے اس کے کہنے پہ آج میں آیا ہوں تو بیسی کلی اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے نہیں بلکہ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہو جائے تو تمہیں سرخاب کے پر لگے سرخاب کے پر لگے آخر یہ سرخاب ہے کیا چیز بیسی کلی تو ایون کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا سرخاب ہے کیا تو آج آپ کو ملواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ سرخاب ہے کیا بیسی کلی یہ ایک پرندہ ہے اس کے متعلق آپ کو دکھاتے ہیں اور جس کے پاس ہی ہے ان سے اس کے بارے میں تمام معلومات آپ کو سنواتے بھی ہیں تو یہ میرا سٹوڈنٹ ہے اس کا نام ہے زید تو اس کے پاس اس کے بڑے بھائی جو ہیں بیسی کلی سرخاب لے کر رہے ہیں چار تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی اپنا نام ذرا پہلے ہمارے آڈینس کو بتا دیجئے محمد احمد رزا آپ کے ہاتھ میں کے لیے کیا چیز ہے پرندہ صاحب مجھے تو نظر آرہے ہیں مرگی کی طرح اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ایکچولی کہتے ہیں فیزنٹ اور یہ کہلاتا ہے فیزنٹ کی رنگ نیک فیزنٹ اور اردو میں اسے کیا بولتے ہیں اسے سرخاب اردو میں کہتے ہیں یہ وہی سرخاب ہے جس کے پرڈ لگی ہوتے ہیں لوگوں کو ایسی ہے بلکل ایسی ہے یہ دیکھیں نا اس کے جو گردن کی گرد ایک نشان سے وائٹ کلر کا رنگ ہے اس لیے کہلاتا ہے رنگ نیک فیزنٹ اور اس کی ٹوٹل ستاون اقسام ہے اور آپ کو اس کو مطلب لینے کا شوق کیسے پیدا ہو اپنا تھوڑا بتائی مطلب آپ نے دیکھیں ہر بندے کے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں امران بھائی کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ آپ یہ سرخاب لے کر آئیں خوبصورت پریندوں کا سبی کو شوق ہوتا ہے تو مجھے شوق ہے کہ مور اور یہ سرخاب اس طرح کے پریندے ہونے چاہیے جو گھر کی خوبصورتی بھی ہو اور یہ بھی ہے کہ یہ ایک حلال پریند ہے اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں واقعی بہت خوبصورت ہے لیکن وہ پر جس کو ہم بیسی گلی دکھانا چاہ رہے ہیں یہ جو اس کے سائیڈ پر لگے ہوتے ہیں اس کی گردن اور اس کے بالکل نیچے جو گردن کے ساتھ اوپر نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایکچولی وہ پر ہوتے ہیں جو سرخاب کی کہلاتی ہیں اچھا وہ یہ پر ہے مینز کے یہ جو بیسی گلی یہ والے یہاں پر کوئی پر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کا پر ہوتا ہے دوم والا وہ مارچ اپریل کے مہینے میں نکلتا ہے تو دوم اس کی تقریباً دو سے تین فوٹ تک لمبی ہوتی ہے وہ بھی اس کا پر کہلاتا ہے جو سرخاب کا پر جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ بڑا ہمیں بتائیے کہ مینز کے ایک تو اگر کسی نے لیٹس پوز خوب چورتی دیکھیں خوب چورتی تو واقعی بہت ہے اگر کسی نے اس کو لینا ہے خریدنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہاں سے ملتا ہے اور اگر کسی نے لینا ہے تو سستا کہاں سے ملتا ہے تو یہ ہماری آڈینس کو بتائیے بیسیکلی یہ ہے شمالی لاکھا جات کا پریند ہے یہ پہاڑوں میں جنگلات میں رہتا ہے بہت زیادہ لگت لگ اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آل ایل ایکس پر بھی مل جائے گا آپ کو آن لائن اور اب تو بزار میں بھی عام ہے ایک چیز یہ کہ دوسرا آپ سے مزید بھی انفرمیشن ہے کہ ہم ڈسکرپشن میں بھی شیئر کریں گے کہ کہاں سے ملتا ہے دوسرا کیا اس کو لینے خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی فائدہ مند چیز بھی ہے کہ مطلب کوئی اگر اسے لے کر خرید کر رکھ لے تو لینے والے کو کہا کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے مالی طور پر کسی طرح سے بالکل مالی طور پر اس کا یہ فائدہ اس کا انڈا کم از کم دو سو روپے کا بکتا ہے ایک انڈا اور یہ جوڑا جو اچھے والا ہے جو بریڈر پیر ہے جو ایگ لینگ ہو وہ دس ہزار روپے کا ملتا ہے اب یہ میر پاس ہے انہوں نے چودہ انڈے دے دی ہیں اور انڈا کیا اس کا مرگی کی طرح روزانہ انڈا ہوتا ہے یا کبھی کبھار اور دینے کا طریقہ ایک ٹائم میں ایک دن میں کتنے دے سکتا ہے یا پہلے بتائیں کتنے دنوں بعد دیتا ہے یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد بھی ہوتا ہے ڈیلی بھی ہوتا ہے اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمیشہ پریندے کے انڈوں کا خوراک اور پانی پہ جتنا وافر ہوگا صاف سوتھرا ہوگا ہر وقت مہیا ہوگا اتنے بہتر اور جلدی انڈے دیں گے اس کو لیتا ہے وہ کسی چیز کا خیال رکھنا ہے مینز کہ ایک خاص ٹائم کا جب وہ ہو جائے سرخاب جیسے بگری کہتے ہیں دوندہ جانور ہو جائے تو ایک اسی خاص ٹائم میں جا کے انڈا دینا سٹار کرتا ہے یا کسی بھی ایج میں لے تو یہ انڈا دینا سٹار کر دیتا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سال کا ہو ڈیڑھ سے دو سال کے درمیان تو یہ انڈے شروع کرتے ہیں اور مرگی کا بچہ نکل جاتا ہے بیس دن کے بعد اس کا انڈا ہوتا ہے مرگی سے چھوٹا لیکن اس کا بچہ نکلتے 23 سے 25 دن کے درمیان اور اس کا انڈا بھی ایسے ہوتا ہے جیسے باجرے کا دانا اس کلر کا تو زیادہ آپ ذرا انڈا لے کر آئیں تب تک ہم ذرا مزید ان سے کوئشن پوچھتے بھی اس کے انڈے ہوتے کیسے طرح ہے اور اپنا سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے دنوں میں اس کے کتنے انڈے کٹھے ہو چکے ہیں میرے پاس تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں اور چودہ انڈے ماشاء اللہب تک ہو چکی ہیں چودہ انڈے اگر ہمیں ایک انڈا بتا رہے ہیں کہ دو سو کا تک ہے تین سو روپے کا بکتا ہے تو گائز اگر آپ لے لیں تو یہ فائننشلی بھی آپ کو کافی سپورٹ کر سکتا ہے تو آپ تھوڑا سندھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب جہاں پر اس کو ہم نے رکھنا ہے اس کے بارے میں وہ کتنی اہم چیزیں ہونی جی کیا کیا چیزیں ہوں جہاں اس کے مطلب رہنے کی جگہ کیسی ہو کن چیزوں کو بیچ میں ایڈ کریں کن چیزوں کو ایڈ کریں تو وہ دکھاتے بھی ہیں اور آپ سے پوچھتے بھی ہیں تو یہ بھائی جو پیچھے نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ بھی اسی کے لیے آپ نے اس کا خودہ ٹائپ بنایا ہویا ہے یہ اس کا اس طرح سے بناتے ہیں پنجرہ کے انٹیں اس میں مٹی کی چنائی ہو یہ کچھا گھاری ان کو پساند ہوتا ہے اسی میں انڈے دیتے ہیں یہ جو نیچے آپ نے کچھ بنا ٹائپ لگایا ہویا ہے اس کا کیا مقصد ہے مطلب یہ کچھ ضروری چیز ہے اس کے لیے یا کچھی مٹی میں بھی ہو سکتا ہے یہ کچھی مٹی سب سے بہتر ہے لیکن تھانڈ کی وجہ سے آج کل میں نے کیا ہے سردی ہوتی ہے توڑی بچھائی ہوئے نیچے تاکہ وہ گرم رہ ہو رہی ہے سکون سے گھوم پھیر سکے تو گائز انڈے آ گیا تو آپ کو انڈے دکھاتے ہیں بسکلی اس کے انڈے یہ ہے تو یہ اندر اس لیے رکھے ہوئے کہ یہ روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں آپ ٹیمپریچر کیونکہ بوٹ ڈاؤن ہے تو آپ یہ جلدی سے دیکھ لیجئے یہ واپس بھی بھائی نے لے کے جانا ہے یہ کچھ انڈے ہیں تو یہ فیسیکلی فیزیکلی اپیرنس چیک کرنے کی یہ چاکلیٹ کلر کا انڈا ہے اور یہ ایک جو ہے بسیکلی ہینڈ کے ایک سے چھوٹا سائز ہے یہ کتنے کا ایک آپ نے بتایا بکتا ہے یہ کم سے کم دو سو رپے کا ہوتا ہے اور ورائٹی کی حساب سے مہنگے بھی ہوتے ہیں پانسو چھ سو تین سو تک مختل ورائٹیز ہوتی ہیں اور یہ آپ اس کے ریٹ کے بارے میں بتا دیں آپ کو کتنے کا ملنا سرخاب آپ پیر لے کر رہے ہیں بسیکلی یہ رینگ نیک فیزنٹ ہے یہ والا پیر اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے گرین فیزنٹ سبس سرخاب یہ دونوں مجھے دس دس ہزار رپے کا ٹوٹلین کا کارگو سمیتی پڑے ہیں تو گائز آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے ہم نے دونوں کا ایڈ کیا ہے کہ یہ رینگ نیک اور دوسرے والا بھی آپ نے کتنے کا پتہ ہے چودہ چودہ ہزار کا پیر میں دس دس ہزار کا پیر میں پانچ ہزار کا ایک فیزنٹ تو آپ یہ شیئر کر دیجئے کا کہلی ہمارے ساتھ تاکہ ہم ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیں کہ اگر کسی نے لینا ہو تو وہ کان سے لے سکتا ہے تو گائز آپ نے دیکھا برز مارکٹ سرگودہ سے OLX پہ بھی مل جاتا ہے یہ اب اس کی فارمنگ ہے باقاعدہ اس کو لوگ بہت زیادہ بریٹ کرتے ہیں اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو سیل کے لیے بزنس ہے بہت بڑا اس کی فارمنگ ہے باقاعدہ برز مارکٹ سرگودہ یہ جو بارہ ملاق ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزنیبل پرائز ہے ان کی پرائز بارگین کرنی پڑتی ہے وہ پرائز زیادہ بھی بتاتے ہیں لیکن سب سے بہتر جو چیز ہے وہ آپ کسی گھار والے سے لیں اس میں آپ کو بتا دے گا کہ ایکس دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ لینگ ایکس جو ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے مارکٹ میں جو ہوتے ہیں اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی پریشانی یا ایکس نہ دیتے ہوں آپ کوئی پہچان ایسی بتا سکتے ہیں کہ ایک اننون بندہ میرے جیسا جو بارہ بلگ مارکٹ یا کسی جگہ پر ہمارے پاس کیونکہ پاکستان سے بھی کچھ ویورز ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ برز مارکٹ جاتے ہیں تو کیا ایسی خاص چیز ہے جس سے وہ پہچان لیں گے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایگ لینگ ہے اور جو بھی ایشیوز ہیں تو آپ کیا کہنے لیے بتا سکتے ہیں اس کی کوئی پہچان خاص قسم کے خاص پہچان تو نہیں ہے ایک تو دیکھنے سے ان کا پتا لگتا ہے ان کی جسامت سے ان کی ایکٹیو نیس سے اس سے پتا لگتا ہے کتنے چوست ہیں اور جب کوئی بندہ ان کو پکڑنے لگتا ہے تب ان کی مومنٹ وہ بتاتی ہے لیکن انڈو کا جہاں تک تعلق ہے وہ جس بندے نے رکھے ہوں گے وہ ہی بتا سکے گا اور خوراک بھی اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے اصل اور ان کا انڈو کا سیزن ہوتا ہے بسیکلی مارچ اپریل اور اگست امبر تو ان کی خوراک کیا ہے بسیکلی یہ کوئی باجڑا ٹائپ کھاتے ہیں یا کوئی خاص خوراک ہیں ان کی ان کی خاص فیڈ بھی ہوتی ہے بزار سے مل جاتی ہیں ان کو مکستانہ بھی ڈالتے ہیں اور کیڑے مکوڑے جو زمین میں یا گوشت کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان کی خاص خوراک ہیں آپ ایک چیز کب سے دیکھ رہو جب سے ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو بڑا زور سے پکڑا ہوئے کیا مرگی کو پکڑتے ہیں تنیزا زور سے کیا آپ کے ہاتھ سے نکل رہے کیا وجہ گیا گا اصل میں اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اس کو آپ پکڑتے ہیں تو یہ بہت زیادہ چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے اور اوڑ بھی جاتے ہیں اس لئے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑنا ہوتے اس کی ٹانگوں میں ہاتھ دے کے وہاں سے ایک کابو آ جاتا ہے پھر اوپر بندہ ہاتھ رہتے ہیں کیا یہ پرندے کی طرح اڑتا ہے یا بیسے ایک تو ہوتا ہے پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے کیا اس طرح کا اڑنا ہے تو پاکستان میں سرگودہ میں جیسے ہم رہتے ہیں یہ میدانی علاقہ ہے آگے جون جلائی میں گرمی بہت ہو جانی ہے تو یہ اس ٹائم کیسے اتنے ٹیمپریچر پہ سروائیف کرے گا اس کا سروائیف ہی ہوتا ہے آپ کو بتایا کہ کچھا اس کا انٹو والا کھوڈا بنائیں اس میں گرمیوں میں تھندک ہوتی ہے سردیوں میں گرم ہوتے تو باہر آپ جالی دار بنا دیں ان کا بڑا سا پنجرہ جہاں پہ کھیل سکیں باہر نکلیں بیٹھیں دھوپ میں چھاؤں میں تو اس طرح سے ان کا سروائیف ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ سردی گرمی دونوں میں چلے گا یہ دونوں کو برداشت کر لے گا سردیوں میں باہر آپ ایک اس کے کورا چادر سا کپڑا سا ڈال لیتے ہیں رات کے ٹائم اور گرمیوں میں سے اپن چھوڑ دیں تو اندر کا انوارمنٹ ٹھنڈا ہوگا بلکل ایسی ہے اندر کا انوارمنٹ گرمیوں میں ٹھنڈا ہوگا اور سردیوں میں اندر کا گرم ہوگا اور دوسرا آپ نے انڈے کا جو دکھایا بیسیکلی جو انڈے کی اس کی ہیچنگ ہوگی تو بیسیکلی جو اندر سے نیو اپنا فیزر نکلے گا وہ بلکل حبو اپنے پیڈنٹ کی طرح کا ہوگا یا اس میں ڈیفرنٹ کلر ہو سکتے ہیں جیسے اس کا ڈیفرنٹ کلر ہے یا اس میں شیئڈ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے جو بچہ ہے بیسیکلی اس کے شیئڈ ڈیفرنٹ ہوں گے بلکل حبو اس کے طرح کی ہوگے نہیں وہ جو اس کے والدین ہوں گے وہ انہی پہ ہوگا اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں آتی جیسے مرگی کے کیس میں اکثر آ جاتے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آتی ان میں چینج نہیں آتا ہے ان میں یہ ہے کہ جو بریڈر آپ کے پاس پیر ہے اگر ریڈ گولڈن فیزنٹ ہے اس کے ساتھ مادہ بھی ریڈ گولڈن کی ہو تو بچے ریڈ گولڈن نکلیں گے آپ کے پاس یہاں پر دو قسم کے گرین بھی ہے اور کیا آپ اس میں ہائیبرڈائیزیشن کروا سکتے ہیں مینز کہ ریڈ والے کی گرین والے کے ساتھ یہ ہائیبرڈائیزیشن ان کی ممکن ہے کیونکہ یہاں پر کھولے ہوتے ہیں تو ان کی بریڈنگ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے سپیشل کنڈیشن نہیں ہے چاروں کٹھے ہیں تو آپ کے پاس جنیٹیکلی ویریشنز آ سکتے ہیں کوئی پاتہ نہیں آپ کے پاس جو اگ ہے اس سے کس طرح کا بی بی پرڈیو سے یہ پوسیبلٹیز ہیں بلکل ایسی یہ ہے جو سے اس کے ہوں گے ماں باپ ہوں گے نارمادہ ہوں گے بچہ دونوں پر جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کا مکسٹر کوئی نئی ورائیٹی بھی اس میں ہو تو گائز آپ نے دیکھا یہ تھا سرخاب تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ٹاپک ہے جو آپ عوام الناس سے ہمارے چینل کے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امران بھائی کا نمبر میرا نمبر نیچے شیئر کیا گیا ویٹس اپ نمبر آپ پکس سینڈ کر سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں تو گائز آپ کے ٹیلنٹ کو آپ کی جیتوں کام عوام الناس تک ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں بہت جات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ